یا رسول اللہ یا مکتہ نہیں سامنے کرتے ہیں یہ ٹھٹ ہوتی ہے چار شیز پر شروع گا چار شیز اب مطلع پڑھ لیا اس کو چھوڑا اب چار شروع ہوگا پہ چار پڑھ لیا آخری اب مکتہ یہ ہوتا ہے بہرحال جس کے پاس وقت کم ملتا ہے پڑھنے کے لئے وہ حسن کرتے ہیں جس کے پاس بہت وقت ملتا ہے پڑھنے کو تمہیں سانی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پرچی آئی تھی دورانہ میں فلم کہ جس جگہ میں یہ جانا تھا نا وہاں بہت تاخیر ہو گئی وہاں سلام ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سلام ہوا سلام ہوا تو چونکہ وہاں پہنچنا اب مشکل ہے کوئی معنی نہیں لگتا بھی تو پھر میں نے وقت یہاں دینا شکر دیا وقت دیتا رہا کہ پھر وہاں بھی حضور کا سماعہ خانی کرنی تھی یہاں بھی کرنی ہے تو جب وہاں نہیں پہنچتا تو یہاں کر لو ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایک کلام آمد کا اور پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک کلام بابو بھائی کی فرمائش پہ پھر انشاءاللہ منعقب قصر صلی اللہ پھر انشاءاللہ ہم بھی یہاں قیام کریں گے پھر سلام پڑھیں گے اور پھر تعام تعام بھی تو ہے الحمدللہ کیا ہے اس کو بھوک موت لگی ہے اس سے اندازہ کر لوا بھائی کہتے ہیں جب آپ نے کہا لفظ تعام تو اس نے ایک کو بڑی کھول دی تعام 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 تو میں نے کہا اس کو بھوک زیادہ لگی ہے بارہا بھوک کس کو نہیں لگتی لیکن میں آپ کو بتا دوں سچ کہتا ہوں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک نہیں لگتی قسم خدا نہیں لگتی یہ بھوک یہ روحانی جزا ہے واللہ علیہ وسلم ہاں پڑھنے کے بعد پھر لگتی ہے والد بات ہے لیکن جب تک پڑھتے ہیں کہاں کی بھوک کہاں کی پیاس وقت کیسا نکلتا ہے سمجھنی پڑھتی ہے الحمدللہ